السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس ہمارے کھانا کھانے سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے اور ہمارے کھانا کھانے پر اللہ ہمیں نیکیوں سے بھی نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا مندی کا ہمارے لئے اعلان بھی کرتا ہے تو میرے اس کہنے پر آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے اور کچھ ڈاؤٹ اور شک نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ ہمارا ایمان اور یقین اور عقیدہ ہیں کہ جو کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ کی سنتوں کے مطابق کیا جاتا ہے اس کام کے کرنے پر سواب ملتا ہے تو کھانا ہم کھاتے ہیں کھانا ہم بغیر سنتوں کے مطابق کھائیں تو پیٹ بھر جائے گا اور اگر سنتوں کے مطابق کھائیں گے تو پیٹ بھی بھرے گا اور اللہ کی جانب سے نیکیاں اور سواب بھی ملے گا اس لئے آج آپ کی خدمت میں کھانا کھانے کی چند اہم سنتوں کو میں بیان کر رہا ہوں تاکہ ان سنتوں کو ہم کھانا کھانے میں فالو کریں تو ہمارا پیٹ بھی بھرے اور پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں سے بھی اللہ کی جانب سے نوازا جائے کھانا کھانے کی پہلی سنت کیا ہے کھانا کھانے کی پہلی سنت یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ نے اس کی صحابہ کو تاقید بھی فرمائی ہے اس لئے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے اور بعد میں بھی دھونے چاہیے کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئیں تو کپڑے یا تولیہ وغیرہ سے پوچھنے اور صاف کرنے کا ثبوت اور تذکرہ حدیث پاک میں نہیں ملتا اس لئے کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئیں تو پھر کپڑے سے صاف نہ کریں کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئیں تو کپڑے سے صاف کر سکتے ہیں تو ہاتھ دھونا کھانے کھانے کی پہلی سنت ہے دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھانا کھانے کی دوسری سنت بیان فرمائی کہ اجتماعی طور پر کھانا کھانا چاہیے یعنی الگ الگ نہیں کھانا چاہیے ایک یہاں کھا رہا ہے ایک اب کھا رہا ہے اور دو بعد میں کھا رہے ہیں بلکہ اجتماعی طور پر کھانا کھانا چاہیے ایک مرتبہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں برتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو تو صحابہ نے کہا ہاں آپ نے فرمایا مل کر کے سب ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھایا کریں تو اس لئے کوشش کریں فیملی کے تمام افراد اجتماعی طور پر کھانا کھایا کریں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی دوسری سنت بیان فرمائی ہے تیسری سنت حضور نے فرمایا کھانا کھانے کے لئے دسترخان بچھانا چاہیے ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخان بچھا کر کھانا کھایا کرتے تھے چوتھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جوتے چپل اتار کر کے کھانا کھانا چاہیے جوتے چپل پہن کر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے آج کل اس کا چلن اور رواج بہت ہو گیا ہے خاص طور پر فنکشن وغیرہ میں وہاں لوگ اس کا بلکل خیال نہیں کرتے دیکھئے اگر کہیں مجبوری کسی فنکشن میں آپ ہیں تو وہاں اگر کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ جوتے چپل اتار کر بیٹھ کر کھانا کھائیں تو پھر کھا لیں لیکن گھر میں ٹیبل پر بیٹھ کر اور جوتے چپل پہنے ہوئے جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ تو بہت ہی غیر مناسب ہے وہاں آپ اتار کر کھا سکتے ہیں اس کے باوجود بھی سنت پر عامل نہیں کر رہے ہیں تو ایک سنت یہ ہوئی کہ جوتے چپل اتار کر کے کھانا کھائیں اور پانچ بھی سنت ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں کر کھانا کھائیں بسم اللہ وبرکت اللہ اس دعا کو کھانا کھانے سے پہلے پڑھیں اور پھر کھانا شروع کریں چھٹی سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں اور اپنے بچوں کو بچپن سے دائیں ہاتھ سے ہی کھانا کھانا سکھائیں اگر آپ نہیں سکھائیں گے تو پھر جو ہاتھ چل پڑتا ہے زندگی بھر وہ کام اسی ہاتھ سے ہونے لگتا ہے تو دائیں ہاتھ سے ہمارے پیغمبر کھایا کرتے تھے اور اس کی آپ نے امت کو تعقید بھی فرمائی ہے اس لئے اس کا بھی خیال کریں اگلی سنت ہے اپنے سامنے سے کھائیں کھانا کھاتے ہوئے اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے امری بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں بچہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش میں تھا کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر چاروں طرف گھومتا رہا کرتا تھا تو آپ نے مجھے تعقید فرمائی اور فرمایا مجھ سے کہ بیٹا اپنے سامنے سے کھانا کھایا کرو تو کھانا کھانے کا یہ وہ طریقہ ہے اور کھانا کھانے کی یہ وہ سنتیں ہیں کہ اگر آپ اس طریقے پر کھائیں گے تو پیٹ بھی بھرے گا اور پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی ملیں گی اللہ کی جانب سے ثواب بھی ملے گا تو کیوں نہ ہم ایسا کام کریں جس سے پیٹ بھی بھرے اور نیکیاں اور ثواب بھی ملیں اللہ ہم سے راضی بھی ہو تو خدا کے لیے ہمیں ان سنتوں کے مطابق ہی کھانا کھانا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ